چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا جمع اللہ یہ خود پھر پریکٹیکل اس ایکسپیکس ہے کہ جہاں پر پریکٹیکل ہی ہمارے سوال بیدا ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں کیا کریں ایسے پرابلم میں آکے ہم کیا کریں تو فرمایا چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جس کا رزق کم ہو وہ کیا کرے پھر سوری کی تلاوت کرے پروردگاہ رزق بڑھا دے گا پھر فرمایا جسے توفیق میسر نہ ہو توفیقات حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی تلاوت کرے پروردگاہ کیے کرے گا جس سے خسارہ ہو جاتا ہو بزنس کرنا ہے بار بار مخصان ہو جاتا ہے بار بار کوئی مسٹیک ہوتی ہے کوئی گربل آتی ہے کوئی چیز ہوتی ہے کام خراب ہو جاتا ہے فرمایا اس سورے کی تلاوت کرے جو بار بار خسارہ ہوتا ہے بار بار انسان کا جو دیل ہوتی ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے فیل ہو جاتی ہے وہ پروفٹ نہیں اٹھا پاتا کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کام انسان کرتا ہے کام ہے لیکن فائدہ نہیں سارا کام کر لیا جو فائدہ سوچا تھا ملا ہی نہیں وقت بھی گیا محنت بھی گئی سب کچھ ہوا فائدہ نہیں ملا تو یہ جو خسارہ پڑتا ہے پروردگار کہتا ہے چھٹے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس سورے کی تلاوت کرے پروردگار اس کے لئے یہ چیز بہتر اور موفق کر دے گا پھر فرمایا کہ ایسا شخص اگر اس سورے کو پڑتا رہے پروردگار اس کی برکت سے توفیق میں بھی اضافہ کرے گا اور جو شخص اس سورے کو لکھ کر اسے دھولے جو عملیات ہے قرآنی کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ لکھے اسے پانی سے دھولے اور اس کا پانی پی رہے تو فرمایا دھرگن کا جو مرض ہے جو اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ جو انسان کے دل کے امراض میں سے اس چیزوں سے یہ محفوظ رہے گا یہ اس سورے کی برکتوں میں سے ایک شمار کیا گیا ہے قرطبہ صلوات پڑھیں محمد یہ ہمارا پہلا حصہ مکمل ہوا کہ جہاں پر ہم فوائد قرآن سے متعلق خصائص سورہ سے متعلق بات کر رہے تھے کہ اس سورے کی تلاوت کے یہ فلاں فلاں فضائل جو اہل بیت نے ذکر فرمائے پس اب ہم اس سورے پہ آتے ہیں وَشَمْسِ وَوَحَا شمس کہتے ہیں سورج کو پربردگار قسم کھا رہا ہے اس سورج کی قسم وَوَحَا اور اس کی پھیلی ہوئی روشنی کی قسم وَالْقَمْرِ اِذَا تَلَا اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آجاتا ہے سورج اور چاند کی ایک کیفیت ہے سورج کی روشنی اصالت رکھتی ہے اس کے پاس اپنی ایک روشنی ہے لیکن چاند کی روشنی اپنی روشنی نہیں ہے وہ سورج سے روشنی لیتا ہے اور زمین کو ٹراسفر کرتا ہے یہ کیفیت ہے پربردگار قسم رہا ہے چاند کی قسم کمر کی قسم جب وہ اس کے پیچھے پیچھے یعنی سورج کے پیچھے پیچھے آجا تو وہ اس کے تابع بن کے آتا ہے اور اس کے بارے میں ایک جملہ ہے جو تعوید اللہ حدیث کے اندر اور تعوید القرآن کے اندر موجود ہے فرمایا گیا اس شمس سے مراد جو لیا گیا کہ یہ ذات مبارک رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 والقمر یہ چاند کون ہے کہ جو اس صورت سے روشنی پاتا ہے اور آگے دور پہنچا دیا کرتا ہے پس یہ سے مراد مولا کائنات عنی جبن ابی طالب علیہ وآلہ 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 پس یہ تعبیرات بھی موجود ہیں پھر اس کے بعد قسم پروردگار کہا تھا وَنْنَهَرِ اِذَاجَنْلَحَا اور دن کی قسم نہار عام پاکہ ہڑو کے اندر بھی شاہری کے اندر لیل و نہار کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیل یعنی رات نہار یعنی دن وَنْنَهَرِ اِذَاجَنْلَحَا اور دن کی قسم جب اس کی روشنی مکمل طور پر پھیل جائے پورا دن نکلا جائے دن کی قسم وَالْلَيْلِ اِذَاجَشَا اور رات کی قسم جب اس کا اندھیرہ مکمل طور پر چھا جائے گھوپ اندھیرہ ہو جائے یہ دن اور یہ رات کہ جب دن اور رات کی بات آتی ہے تو ایک تو مراد خود یہ الفاظ کیونکہ قرآن ہے اور قرآن کے اندر بدون ہے کہ جن کی طرف تعویلات والی آیات کے اندر خود ایمہ اہل بیت علیہ السلام نے اشارہ فرمائے کہ ایک تو ظاہری معنی ہے کہ دن اور رات کی پر وردگار قسم تھا رہا ہے خود اس کی اندر راز مولود ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ تعویلات ہیں جیسے پہلے زواد مقدسہ کا اشارہ کیا گیا فرمایا گیا اس نہار سے مراد بھی خود ایمہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے کہ جو مکمل طور پر روشنی پھیلاتے ہیں مکمل طور پر ہدایت کا نور پھیلا دیا کرتے ہیں اور خاص طور پر بعض علماء نے اشارہ کیا کہ اس سے مراد قائم آل محمد امام عصر وزمہ عجل اللہ تعالی فردہ شریف اللہ کے رسول کے نائبین میں سے اوسیہ میں سے آئیمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے آخر امام کا بنہار سے مراد ہے جنہوں نے اس نور کو اس ہدایت کو چھپانے کی کوشش کی اس کی پروردگار بات کروا یہ قسمیں کھانے کے بعد پھر پروردگار کہتا ہے اور آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اس آسمان کو بنایا خود پروردگار اس زاویے سے اپنی قسم کھاتا ہے کہ آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے آسمان بنایا پس یہ دو قسمیں پھر آگئی پروردگار آدم نے آسمان کی قسم کھائی اس ذات کی قسم کے جس نے اس آسمان کو بنایا آسمان کے ساتھ مقابل پہ کیا تھا زمین وَلْأَرْضِ وَمَا تَحَابًا اور زمین کی قسم اور اس ذات کی قسم کے جس نے اسے پھیلا دیا پس زمین و آسمان کی قسم پروردگار کھا رہا ہے اب زمین و آسمان کی انسان کے اعتبار سے جو سوچ اور فکر اور ان گہرائیوں کی طرف توجہ کریں تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں بے شمار ایسے راز ہیں جس کو اس آیات سے لنک کیا جا سکتا ہے سمجھا جا سکتا ہے کہ پروردگار جب قسم کھا رہا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے اندر راز ہے کہ جس کی قسم کھاتا ہے خدا خدا کسی عام چیز یا کم اہم چیز کی قسم نہیں کھائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ کسی عام چیز کی یا کسی ایک طرح سے یوں کہیں کہ کسی کم اہم چیز کی قسم کھائے گا نہیں اہمیت رکھے گی تو قسم کھائے گا کوئی خاص چیز اشارہ کرنا مطلب ہوگا تو قسم کھائے گا پروردگار پس پہلے کہہ رہا ہے کہ پھر پروردگار کہتا ہے اور نفس کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اس نفس کو ایک معددل راہ عطا کی ایک تصویہ عطا کیا ایک برابری عطا کی ایک اعتدال عطا کیا پس یہ نفس جو انسان کے پاس ایک روح ہے ایک انسان کے پاس جان ہے پھر نفس وہ نفس سب وما سواہا نفس کی قسم اور اس کی قسم وما سواہا کہ جس نے اس نفس کو برابر برابر بنایا پس علماء نے تفصیلات لکھی ہے فقط اشارے کرتا ہوں کہ یہ جو نفس کی بات کی انسان کی اپنی جان جس پروردگار نے اس جان کو قرار دیا جس نے اس نفس کو برابر بنایا کتنی ہے باریکیاں اس کے اندر موجود ہو سکتی ہے کہ انسان اپنی خلقت پر اگر غور بھی کرے باریکیاں باریکیاں